اسلام علیکم دوستو انفرمیٹیو چینل کی ویڈیوز میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی نئی قسم کو اومی کرون کا نام کیوں دیا گیا اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کے نئے اور پہلے سے کئی گنا خطرناک ویرینٹ اومی کرون کے متعلق چند حقائق سے آپ کو اگاہ کریں گے ناظرین کرونا کی نئی قسم اومی کرون نے دنیا میں آتے ہی کھلبلی مچا دی ہے اور اس کے خدشات پر قابو پانے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں سفری پابندیاں بھی آئد کی جا رہی ہیں مگر وائرس کی اس قسم کے نام کے انتخاب کے حوالے سے کچھ الجن موجود ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونا وائرس کے مختلف ویرینٹس کے ناموں کے لیے یونانی حروف تحجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جن میں ڈیلٹا سب سے زیادہ پھیلا اور دیگر آٹھ ویرینٹس باشمول ایپسیلون، آئیوٹا اور لیمڈا اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں تاہم جگہ گزشتہ ہفتے جنوبی افریقہ میں غیر معمولی سائنسی نام پر مشتمل کرونا ویرینٹ سامنے آیا تو مبسرین کو توقع تھی کہ یونانی حروف تحجی کی ترتیب پر چلتے ہوئے ڈیبلیو ایچو اسے نو کا نام دے گا لیکن عالمی ادارہ صحت نے اس قسم کو نہ تو نو کا نام دیا بلکہ اس سے اگلے حرف سائی کا بھی انتخاب نہیں کیا ناظرین ڈیبلیو ایچو نے نئے ویرینٹ کے لیے یونانی حروف تحجی کے پندرمے حرف اومی کرون کا استعمال کیا اور عالمی ادارہ صحت کے اس فیصلے پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخر کیوں ایسا کیا گیا سی این این کی ریپورٹ کے مطابق ڈیبلیو ایچو نے ای میل کیے گئے بیان میں بتایا کہ نو کو نیو یعنی نیا سمجھا جاتا ہے اور سائی کو اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک عام سر نیم ہے ورنہ نئی بیماریوں کے نام رکھنے کے لیے ڈیبلیو ایچو کے بہترین طریقے یہ ہیں کہ کسی بھی ثقافتی، سماجی، قومی، علاقائی یا پیشہ ورانہ نسلی گروہوں کا استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے اگرچہ یونانی زبان میں سائی کا تلفز مختلف ہے لیکن یہ چین کے صدر شی جن پنگ کے سر نیم شی سے مماسلت رکھتا ہے جس کے باعث یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ ڈیبلیو ایچو نے شاید اسی وجہ سے اس ویرینٹ کو یہ نام نہیں دیا بیماریوں کے نام سے متعلق ڈیبلیو ایچو نے میئی میں کہا تھا کہ بیماریوں کے سائنسی ناموں کے ادائیگی اور انہیں یاد رکھنا مشکل ہو سکتا ہے اور یہ غلط ریپورٹنگ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ ویرینٹس کا نام ان جگہوں سے منصوب کرتے ہیں جہاں سے وائرس پھیلنا شروع ہوا اور یہ امتیازی سلوک ہے اسی امتیازی سلوک سے گریز کرنے کے لیے ڈیبلیو ایچو وائرسز کے ناموں کو دنیا کے مخصوص حتوں سے منصوب کرنے سے گریز کر رہا ہے دوستو اسی وجہ سے ڈیبلیو ایچو نے کرونا کی نئی قسم کو اومی کرون کا نام دیا ہے اور اگر کوئی نیا ویرینٹ سامنے آتا ہے تو یونانی حروف تحجی میں مزید نو حروف موجود ہیں جبکہ اگلا حرف پائی ہے آخر میں دوستو اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بہ آسانی اور بھر وقت مل سکیں شکریہ